ورنہ کی کر لگے گا مسکر آگے کہوں گے تو پھل بھالا گے انشاءاللہ کھائیں گے نا جی ڈرائی فروٹ کھائیں گے میٹھا پھل ہوگا میٹھا پھل ہوگا ٹھیک فرما رہے ہیں کہ زیادہ مسکر آئیں گے تو میٹھا پھل ہوگا اچھا درات توجہو میں بڑے لچف میں ہوں جب سے وہ پڑی یہ بات اور بڑے موج میں ہوں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ جتنا نئے آئے ہیں جہاں سے بھی آئے ہیں جتنے نئے آئے ہیں جہاں سے بھی آئے ہیں مجھے سننے کے لیے آئے ہیں یا دیکھنے کے لیے آئے ہیں یا امجان لینے کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اپنا ذہن بدل کے جائے گا بلکہ ایک اور گل کر دا یہ میرا ننہ بڑیا تیر روے گاؤنا دا بھی نہیں یہ میرا ننہ بڑیا انشاءاللہ روے گاؤنا دا بھی نہیں حضرت انس راوی ہیں پیارے آقا کھڑے ہیں ساتھ میں مولا علی کھڑے میں انجھے ویسے میرا ارادہ سی کہ میں آج آل بیعت جوی پہنچاں گا لیکن اس تو بعد پہنچاں گا کیونکہ منو یقین ہے منو دم کر رہے ہیں مسلسل حضرت انس راوی ہیں میرے جملے نوٹ کرنی ہے پیارے آقا کھڑے ہیں ساتھ میں مولا علی کھڑے ہیں لیکن یہ بات سنانے سے پہلے ایک بات یہ سن لیجئے کیونکہ بعض لوگوں کے لیے ہوگی نئی بات اور نئی بات جو ہوتی ہے نا وہ ذرا حضم کرنا بڑی اوک ہی ہوتی ہے جنگہ بھلا مسئلہ بندہ وہ جو نئے سننے والے ہیں وہ میری اس بات سے پہلے یہ بات ذرا نوٹ کرنے ایک جگہ پہ ایک شاہب نے مجھے کہا کہ ہم نے آپ سے سنا کہ آپ نے کہا پیارے آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ آئیشہ سے محبت ہے میں نے کہا بلکل میں نے کہا کہتا ہے نہیں میں نے ایک اور جگہ سنا آپ نے کہا آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت ہے میں نے کہا یہ بھی بلکل ٹھیک ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نے ایک اور جگہ سنا کہ پیارے آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ حسین سے محبت ہے میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نے ایک اور جگہ سنا کہ پیارے آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ابو بکر سے محبت ہے میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے کہندہ ہے اس سے ہستے تس ہی کہندے ہیں ابھی مولویاں دیکھڑی گلمنی ہیں دیکھڑی نامنی ہیں وہ سب سے زیادہ ابو بکر یہ بیٹا سنجیدگی سے سننے والی ہے سب سے زیادہ ابو بکر سے محبت سب سے زیادہ عائشہ سے محبت سب سے زیادہ ساتمہ سے محبت سب سے زیادہ حسین سے محبت میں نے کہا باتیں ساری ٹھیک ہیں تو نے چلتے چلتے سنی ہے یعنی کہ تو چل رہا تھا خیال آیا کہ ادھر کوئی خطیب بات کر رہا ہے چلو ایک جملہ چسکا لیا پھر آگے چلا گیا تو نے باتیں سنی ہیں ادھوری آج میں کروں گا پوری اب یہ تو جملے وہ ہو گئے نا جو علماء اکرام بولتے ہیں اور ان کی وقالت کی ہے میں نے لیکن یہاں پہ میں اپنا جملہ نہ دوں تک پھر گلتے نہ بڑی چاستے نہیں نا اندھی ہاں سب سے زیادہ اچھا جیسے سمجھ آجائے بخیل نہیں بننا سب سے زیادہ عائشہ سے محبت یہ جملہ بتا رہا ہے کہ بیویاں ایک سے زائد ہیں سب سے زیادہ عائشہ سے محبت یہ جملہ بتا رہا ہے کہ بیویاں ایک سے سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت یہ جملہ بتا رہا ہے کہ بیٹی ایک سے زائد ہیں لیکن میرا قصور نہیں نا میں تک کافی دیردہ آئے ہم لیکن اس ٹیم آئے نہیں اچھا وہ بات سنانے سے پہلے چیز کی کیا ضرورت ہے میں نے کہا پہلی گلتی ہے کہ جنت صرف جوان نہیں ہونا خوش ہو جاؤ جنت سب نو حضرت یوسف والا حسن ملے گا دو بندے اجڑے نہیں بولے اگلے جملے تے نام بولے جنت میں ستر ہوریں ملے گی جنت میں ستر لیکن ایک گل یاد رکھے ہو ایتھے آلیوی ملے گی یہ جو دنیا میں بیوی ہے یہ بھی اور یہ ان ستروں کی سردار ہوگی یہ ان ستروں کی اسے جا کے قاضی کا ایک پیغام دے دو غیبتیں چھوڑ دیں اگر ان کا سردار بننا ہے ناشکرییاں چھوڑ دیں اگر ان کا سردار بننا ہے گلے چھوڑ دیں اگر ان کا سردار بننا ہے اے درو دی او در تے او درو دی اے دی کاری صاحب نے میرا جملہ وہیں پہ روک دیا کہہ رہے ہیں خواتین کے لئے انتظام ہے نہیں میں اپنی بینوں کا خیر خواہ ہوں میں ان کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں غیبتیں چھوڑ دو جنت میں ستر ہوروں کا آپ نے سردار بننا ہے بات یہ ہے کہ پیارے آقا نے جو فرمایا کہ نوجوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہوں گے اصل میں پیارے آقا کا فرمان یہ ہے کہ جو جوانی کے عالم میں انتقال کرے اور وہ جنتی ہو اس طبقے کے حسن و حسین سردار ہوں گے اب جملہ سنیے اور یقین جانے میں نے وہ جب سے پڑا ہے میں بڑی موج میں ہوں پیارے آقا کھڑے ہیں ساتھ میں مولا علی کھڑے ہیں حضرت انس راوی ہے پیارے آقا فرماتے ہیں علی جی یا رسول اللہ علی تجھے جنت کے بزرگوں کے سردار نہ دکھاؤں سنی بولے سنی صرف سنی تجھے جنت کے بزرگوں کے سردار نہ دکھاؤں جی یا رسول اللہ دکھائیے پیارے آقا نے اپنا چہرہ مبارک یوں اٹھایا ادھر سے ابو بکر عمر آ رہے تھے پیارے آقا فرماتے ہیں یہ ہیں جنت کے بزرگوں کے سردار جنت کے بزرگوں کے سردار اچانک سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کو یہ ہے جنت کے بزرگوں اچانک سے پیارے آقا جب مسکر آ رہے تھے مسکرانے لگے حضرت علی بھی مسکر آ رہے اچانک سے پیارے آقا کے چہرے پہ غصہ آ گیا غصہ سرخ ہو گیا چہرہ مبارک حضرت ابو بکر دیکھ کے پرشان ہو گئے لیکن آ رہے تھے مسلسل پیارے آقا کی جانے پہ سلام کیا پیارے آقا نے سلام کا جواب دیا حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں دیکھ کے مسکر آ رہے تھے پھر اچانک آپ کے چہرے پہ غصہ آ گیا کیوں پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے جب تمہیں دیکھا میں خوش ہوا اچانک مجھے کچھ فاصلے پر یا تمہارے درمیان ایک شیطان دکھائی دیا جو اپنے رب سے گڑ گڑا کے مانگ رہا تھا دہائی دے رہا تھا التجاہ کر رہا تھا مولا تو نے مجھے جہنم میں پھینکنا ہے میں جانتا ہوں میرے نصیبے میں جہنم ہے میں جانتا ہوں لیکن اللہ مجھے اس گڑے میں نہ پھینکنا جس گڑے میں ابو بکر و عمر سے بغض رکھنے والے کو پھینکے گا یہ جملے جب سنیں حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم سے کوئی بغض رکھے گا ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے ہم نے کسی کا کیا نقصان کیا ہے ہمارا تو جو کشتہ آپ کے قدموں پر نشابر کر دیا ہم نے کسی کا کیا نقصان کیا ہم سے کوئی بغض رکھے گا پیارے آقا فرماتے ہیں ہاں ابو بکر ایک قوم آئے گی تم سے بغض رکھیں گے تمہیں گالیاں دیں گے لیکن پریشان نہ ہونا تم سے محبت کرنے والے بھی بہت ہوں گے تم سے محبت کرنے والے بھی بہت ہوں گے آئے 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 میرے آقا کی پیشن گوئی ہے ابو بکر تجھ سے محبت کرنے والے بھی بہت ہوں گے لیکن ابو بکر ایک بات تو بتاؤ جو تم سے بیلوس محبت کریں گے تمہیں بنا دیکھے تم انہیں دوگے کیا میں یقین جانوں یقین جانوں صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں یہ کہوں میں آپ کو نصیت کر رہا ہوں اللہ بڑے پن سے بچائے اور میں اس قابل ہوں بھی نہیں ذالکہ فضل اللہ یہ ہوتی میں یہ شاہ میں صرف آپ کو اپنے ام اپنے آپ کو آپ میں شامل کر کے کہہ رہا ہوں ہم یہاں بیٹھے بیٹھے اس آج پندرہ شابان کی رات یہ اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں نیتوں کی اصلاح کر لیں میرے رب کے خزانے میں یقین جانو کوئی کم ہی نہیں ہے اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں پیارے آقا جو تمہیں بنا دیکھیں تم سے محبت کریں گے تیرے تحفظ کے لیے زبان کھولیں گے بولیں گے ابو بکر تم انہیں کیا دوگے حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو بنا دیکھے بنا دیکھے میرے لئے بولیں بنا دیکھے میرا تحفظ کی بات کریں بنا دیکھے میں نے جو آپ سے محبتیں کی ہیں انہیں بیان کریں اس کا بھرم رکھے میں ابو بکر کہتا ہوں سنیوں توجہ آج میں نماز بڑھوں سینے پہ آت مار کے نہیں کہہ سکتا قبول ہوئی ہے روضہ رکھوں لاکھوں روپیہ لگا کے حج کروں دے کے جڑھاؤں روضہ رکھوں صدقہ دوں نہیں کہہ سکتا قبول ہوئی ہے سنیے ابو بکر تم انہیں دو کہ کیا حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ جو بنا دیکھے بے لوس میں مجھ سے محبت کرے میں آپ کے سامنے